ہمارے صرف موجود ہیں اس وقت پاکستان کے سینے تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب احمد صاحب بہت بہت شرک رہی ہے آپ نے وقت دیا ہمیں یہ فرمایے گا کہ آوازیں اٹھائی جاری ہیں چاہ بہار میں جیسے کہ دھماکہ ہوا چند دن پہلے اس دھماکے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے پاکستان نے ایسا کیا اور اس میں زیادہ تر جو پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے وہ انڈین میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے صاحب بھی لائن پر موجود تھے چاہ بہاری سے ایک صحافی تھے ان سے جب ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہاں کے اپنی عوام ہے اپنے لوگ ہیں جن کو حقوق نہیں مل رہے تو ان میں سے کچھ لوگ مسلح بھی ہو گئے ہیں تو وہ اپنا حقوق لینے کے لئے انہیں خود یہ کام کیا ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کون لوگ یہ کر رہے ہیں اس کا پھر پاکستان کو کیوں وہ اٹیک کے جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینین کونسل خانے پر تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو یہاں بھی چاہ بہار میں انڈین اور ایران کی تعلقات کے حوالے سے پاکستان نے شاید ایسا کیا حالانکہ پاکستان نے تو اس کی مضمت بھی کی ہے بلکل اگر پاکستان نے کرنا بھی تھا تو وہاں پہ جو انڈین انٹرسٹ ہے جا بہار شہر کے اندر اس سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے چھ دسمبر کو یہ دور دور سے اس میں کوئی انڈین انٹرسٹ نہیں تھا یہ جو ان کے پولیس ہیڈ کورٹر ہے ایران کا اور جو بازدارانے طب کا وہاں پہ حملہ ہوئے تو اس میں کوئی انڈین انٹرسٹ نہیں تھا اگر پاکستان کے انٹرسپ تھا بھی تو وہ انڈین جو انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ اس شہر کا وہاں پہ حملہ ہونا چاہیے تھا تو پہلی بات تو یہ ہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بہت سارے ایرانی جو حلتے ہیں جو صحافی حلتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ایران کے اوپر مجھ سے اور آپ سے زیادہ اور کسی اور سے بھی اور یقین بھارتیوں سے انڈین سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں وہ ایرانی صحافی وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ انصار الفرقان جو تحریک ہے یہ گروپ ہے یہ ایک ایرانی تنظیم ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو ایرانی تنظیم کہتی ہے اپنے جو انہوں نے بیان جاری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ایرانی تنظیم ہے اور جو ایرانی صحافی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تنظیم دو ہزار تیرہ میں بازداران انطلاب نے بنائی تھی اور اس کا حدف تھا جو صوبہ استان اور برستان میں جو وہاں پہ مخالف اناثر ہیں ایرانی حکومت کے ان کو کچلنا تھا اور پھر یہ کیونکہ وہاں پہ اس علاقے کے اندر جو تہران کی جو موجودہ حکومت ہے وہ جو اپنی پولیسیز اپنائی ہوئے ہیں وہ پولیسیز تھوڑی سی اس میں اس میں تفرقہ ہے یعنی کہ بلوچ جو ہیں وہ وہاں کے موقع جو لوکل لوگیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ہے ان کی جو ثقافتی اور کلچرل جو ان کی آئیجنٹیٹی ہے اسے دبانے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسرا پھر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو فرقہ ورانہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اکثریت آبادی جو ہے وہ سنی مسلمانوں کی ہے اور یہاں پہ جو سنی مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا مسئلہ یعنی شیعہ مسلمانوں سے تو نہیں ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تہران کی حکومت کی پولیسیز ہیں وہ فرقہ ورانہ پولیسیز ہیں اور وہ جو سنی مسلمان ہیں اس خطے کے ان کو ان کے حقوق نہیں دیتی تو اس وجہ سے یہ تنظیم انصار اور فرقہ ایرانی صحافیوں کے بقول جو بازدران انقلاب نے بنائی تھی بلوچ سیپریٹسٹ لوگوں سے اور مخالف تنظیموں سے لڑنے کے لیے وہ ایرانی حکومت کے خلاف ہو گئی اور یہ اس بات یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ چاہ بہار کے اندر این ناممکن ہے کہ پاکستان سے بیٹھے ہوئے کوئی تنظیم چاہ بہار تک پہنچے وہاں پہ حملہ کرے اور پھر اس شہر سے نکلے اور وہ لمبا راستہ جو ہے تقریبا کوئی سو کلومیٹر کے قریب محیط ہے وہ پاکستان تک سفر کرے بارٹر تک اور پھر کروس بھی کر جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے یہ ٹوٹلی ناممکن چیز ہے اس لیے یہ جو انڈین پروپیگینڈا ہے یہ ایکسپوزڈ ہے آج آپ نے دیکھا ہو گئے کہ کچھ ریپورٹس انڈین میڈیا میں پلانٹ کی گئیں اور تھوڑا سا وہ کوشش کی گئی کہ وہ جیش محمد اور کشمیری تنظیموں سے جو ہے لنک کرنے کی کوشش کی جائے لیکن مشکل ہے کہ کوئی اسے جو ہے یقین اس پر یقین کرے گا اور خاص طور پر مغرب کے اندر اور اس کی وجہ بہت آسان ہے کہ انفورچنٹلی بھارتیوں کے لیے انڈینز کے لیے افسوسناک مقام جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایرانی جو ایکسپرٹس ہیں ایران کے خود جو ایران سے بھاگے ہوئے ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں وہ واشنٹن میں اور لندن میں موجود ہیں اور خود مغربی میڈیا میں موجود ہیں اور وہ سارے ایکسپرٹس ہیں اور انہیں پتا ہے کہ یہاں پر مطلب کیا مسئلہ ہے ایکزیکلی تو یہ چیز بالکل اس میں کلیریٹی ہے اس میں کوئی ابحام ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے چاہ باہر شہر کے اندر دو طرح کی سیکیورٹی ہے ایک سیکیورٹی جو ہے وہ انڈیا ایران جو پورٹ پروجیکٹ ہے اس کی سیکیورٹی الگ ہے اور وہ 24-7 سیکیورٹی ہے اور وہ پچھلے تین سالوں سے موجود ہے اور جو اس سے بھی بڑھ کر جو سیکیورٹی تھی وہ جس دن جمعیرات کو چھے دسمبر کو جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے سینئر جنرل پاسداران انقلاب کے پہران سے چاہ باہر پہنچے تھے اور اسی دن چھے دسمبر کو اور آپ کو پتا ہے کہ چاہ باہر جو ہے وہ بہت چھوٹا سا شہر ہے اس کی آبادی ایک لاکھ تقریب کے لگ پک ہے ایک لاکھ کی آبادی ہے تو یہ بہت چھوٹا ٹاؤن ہے اس کو شہر بھی نہیں کہہ سکتے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور اس ٹاؤن میں ایران انڈیا پروجیکٹ کی سیکیورٹی ایک طرف اور دوسری طرف پھر وہ جو جنرل پاکپور ہیں جو آئے وے تھے تہران سے آئی آر جی سی کے پاس درانے قلاب کے اس کے لئے ٹیبل سیکیورٹی ہوئی بھی تھی تو اس اتنی ضبطہ سیکیورٹی میں اتنا بڑا بریچ ہو جائے اور پھر آپ کہیں جیسے انڈینز کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان سے آئے سو کلومیٹر کا سفر ٹیک کیا انہوں نے بارٹر سے شہر تک اور پھر وہاں پہ حملہ بھی کر دیا اور دو لیول کی سیکیورٹی بریچ بھی کی اور پھر وہاں سے نکل کے پھر واپس پاکستان بھی چلے گئے یہ این ناممکنات میں سے ہے اگر یہ ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی بھی جو بورڈر سیکیورٹی ہے وہ ناکام ہے اور ایران کی بھی بورڈر سیکیورٹی ناکام ہے اور چاہاں باہر کے اندر جو ہے جو پاسدارا نے انقلاق کی ہے اور وہ جو انڈیا کا پروجیکٹ ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری سیکیورٹی جو ناکام ہے اس لئے یہ بلکل ہی مطلب اس کو کوئی بھی خریدے گا نہیں اس تھیوری کو احمد صاحب ایک اور ایک اور جو خبر ہے وہ پاکستان کی میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے کہ ایرانی جو ایران سمگل کیے گئے ہیں کچھ بچے آئیل ٹینکر کے اندر اس میں کہا یہ جارہا ہے ایرانی حکام نے کہا کہ وہ افغانی بچے ہیں لیکن دوسری طرف سے کچھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی سے جو ہے نا کچھ بچے تھے وہ وہاں پر سمگل کیے گئے اور یہ بات تو کنفرم ہے کہ وہ پاکستان کی سردوں سے ایران میں سمگل کیے گئے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف سے یہ کام بھی ہو رہا ہے کہ چھوڑی ہڑے بچوں کو سمگل کیے جارہا ہے دوسری طرف سے وہاں ایران سے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو غیر قانونی طور پاکستان میں سمگل کی جاتی ہیں اور زیارت کے نام پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے انسانی سمگلنگ اس پر شروع میں تھوڑا سا یہ کہا گیا تھا کہ شاید یہ ممکن ہے کہ یہ جو انسانی آزا کی تجارت ہوتی ہے اس تجارت کے لیے جو ہے ان بچوں کو ایران لے جایا جا رہا تھا تو یہ ایک تھیوری چلی تھی لیکن یہ تھیوری جو ہے سے ڈسکاؤنٹ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسانی آزا کی تجارت کرنی بھی تھی تو اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے اور پاکستان میں بھی یہ تجارت خفیہ طور پر اور غیر قانونی طریقے پر ہوتی ہے پاکستان کے مختلف صوبے کے اندر اور وہ بہت آسان ہے کہ اندری آپ آزا جو ہیں وہ نکال لیں اور پھر وہ ان کو اسمگل کرنے تو یہ تھیوری ڈسکاؤنٹ کر دی گئی تھی جو شبہ زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو جو ہے اغوا کر کے ان کو سپیشل ٹریننگ کیمپ میں لے جا کے اور یہ ایک دوسرا طریقہ تھا وہ جو شام اور وہ جو زینبیون بریگیڈ ہے پاسداران انقلاب کا اور فاتمیون ہیں اور یہ بیسکلی اس سلسلے کے اس اس کی ایک کڑی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان نے پچھل دو سالوں کے اندر بہت سختی کر دی ہے اور وہ جو تعداد تھی آہ فاتمیون بریگیڈ اور زینبیون بریگیڈ کے بالخصوص وہ لوگ جو پاکستان سے جارے تھے اس کی وہ جو ہے تعداد بہت کم ہو چکی ہے تقریبا اب زیادہ تر جو بھی پاکستانی شہری ہیں جو ان بریگیڈ میں پاسداران انقلاب کے موجود ہیں چاہے وہ ایران کے اندر ہوں یا عراق میں یا شام میں وہ وہ لوگ ہیں جو آگ سے تین سال پہلے یا اس سے بھی پہلے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اس کے بعد لوگوں کا نکلنا ابھی بھی جاری ہے ظاہرہ آپ سو فیصد روٹ نہیں سکتے کوئی بھی کئی سے بھی سفر کر کے آ سکتا ہے لیکن وہ جو ہیوچ تعداد پہلے تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے پاکستان نے بڑی شریف سختی کر دیا تو یہ جو بچے پکڑے گئے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ بسکلی جو پاکستان نے درماد اٹھائے ہیں ان کو سرکمبینٹ کر کے ان کو ان کی وائلیشن کرتے ہوئے یہ کوشش کی گئی ہے اور اس بات کی تقویت اس لیے بھی یعنی کہ میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ پاسداران انقراب کے تحت جو ملیشیا جو وہ بناتے ہیں ان میں زیادہ تر جو ہے وہ اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ بچوں کو لائے جائے جسی نہ کسی طریقے سے اور ان کو گروم کیا جائے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حوسی ملیشیا جو میں یمن میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اور حزباللہ جو ہے وہ بھی یہی کر رہے ہیں اس وقت چھان کے اندر اور لبنان میں اور جو عراقی ملیشیا جو پرو ایران ہیں وہ بھی ایکزیکل یہی کر رہے ہیں تو ان سے تمام داروں مدار جو ہے ان بچوں کے پر ہوتا ہے تو میرا زیادہ تر جو امکان ہے اور یقین جو پاکستان کی سیکیورٹی ہیں حلقے ہیں وہ اس کو بڑا سیریز سی دیکھ رہے ہوں گے بہت سیریز سی دیکھ رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی گفت